تب سے پہلے آپ لوگ کو دوبت آنے پر ذکر کرتا ہوں ہمیں دیت خوشی ہے خوشی ہوئی کہ آپ لوگ یہ آئیں اور ہمارے مسائل سننے کے لئے سر اسپورٹ کمیونٹی کے بھی بہت سے مسائل ہیں ہمارے پاس گراؤنڈ کی کامی ہے ہمارے پاس اکیڈمیز نہیں ہے سی بیک تو بن رہی ہے لیکن اس کے مدرد اسپورٹ کمیونٹی کو نہیں مل رہی ہے ہم لوگ چاہتے ہیں بھی اسپورٹ کمیونٹی پر توجہ دیں بس کتنسی سے ہمارے جتنے بھی انٹی اے صاحب بیٹے ہیں وہ اسپورٹ پر توجہ نہیں دے رہے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارے آپ تازین میں اکیڈمیز بنیں گراؤنڈ بنیں تاکہ ہمارے لڑکے بھی پاکستان لیور تک جائیں سپورٹس کے فسیلٹیز کسی نے نوجوانوں یہ پارٹی نوجوانوں کی ہے طریقہ انصاف اگر وہ سوڑی سے سیاسی بات اگر مجھے علاؤ کر دیں تو میں دوہزار تیرہ کے اندر جو ہے نیشنل کیمپین مینجر تھا جی طریقہ انصاف کی الیکشن کیمپین کا تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سارے جلسے ہلسے ہوں کرتے تھے تو خان صاحب جو ہیں وہ ملک کی ترقی اور تعلیم ہوگی اور نوکریہ ہوں گی وہ سب باتیں کرتے تھے آگے جو مجمع کھڑا ہوتا تھا وہ خوش بھی ہوتا تھا تعلیم بھی بچتی تھی لیکن عام طور پر شاید ہوتا ہے لیکن ہمارے جلسوں کے اندر تحریک انصاف تو آگے سارا نوجوان ہی نوجوان ہوتے سامنے جو کھڑے ہوتے ہیں سارے نوجوان ہوتے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی میں نے پہلی دفعہ نوٹس کیا دوسری دفعہ تیسری دفعہ پھر میں نے دیکھا سب سے زیادہ جو خوش ہوتا تھا نوجوان جب عمران خان کھڑے ہوگے کہتا تھا اور ہر تحصیل کے اندر گراؤنڈیں ہوں گی تو نوجوان جو ہے اس کو روزگار بھی چاہیے نوجوان کو اپنی کوئی تفریح کا موقع بھی چاہیے اور سب سے در سید مند تفریح ہے ہی کھیل جی تو اگر دنیا کے بہترین آل ٹائم کرکٹرز میں سے ایک اس وقت باکستان کا وزیراعظم ہے اور سپورٹس فزیلٹیز اس پیکج کا حصہ نہ ہو تو یہ زیکٹری صاحب یہ بڑا ضروری یہ پوائنٹ یہ سچی بات ہے یہ پوائنٹ میں نے ابھی تک سوچا نہیں تھا یہ پوائنٹ جہاں ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہاں پہ سپورٹس کی فزیلٹیز بھی بناتے ہیں اور یہ مکران بیلڈ کے والے تو لوگ فوٹبال کے بڑے اچھے پلئر ہوتے تھے یہ پرانے مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو فوٹبال کے بڑے اچھے تھے باکسرز بڑے اچھے سو ضرور جی انشاءاللہ تعالی وہ پر یہاں سے نوجوان جو نکلیں گے وہ پاکستان کا بھی نام روشن کریں گے اپنے لئے اپنے علاقے کے لئے بھی نام کمائیں گے